السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سو امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے سب خوش ہوں گے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج کی ویڈیو بہت زبردست ہے اور آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ایک ہوم ریمیڈی ڈارک سرکلز کے لیے انڈر آئی ڈارک سرکلز چاہے وہ ڈارک سرکلز آپ کے بہت زیادہ موبائل یوز کرنے سے ہے کمپیوٹر یوز کرنے سے ہے سٹیڈی کرنے کی وجہ سے ہے لیٹ نائٹ جاگنے کی وجہ سے پفری آئیز کے لیے رنکلز کے لیے ڈارک سرکلز کے لیے بیسٹ بیسٹ ریمیڈی ہے ایک ہوم ریمیڈی کریم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی بہت ایزی ہے اور میں کوشش کرتی ہوں کہ ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ ایسی ریمیڈیز ایسے پروڈکس شیئر کرو جو کہ ہائے لڑکی آسانی سے بائے کر سکے آسانی سے بنا سکے تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے ڈارک سرکلز کے حوالے سے ایک ہوم ریمیڈی کریم ہے تو ویڈیو کو کمپلیٹ اور اینٹ تک دیکھئے گا لائک ضرور کیجئے گا تو چلتے اپنی ویڈیو کی طرف اچھا یہ جو ہوم ریمیڈی ہے یہ اس میں ہمیں دو پروڈکس چاہیے دو انگریڈینس چاہیے اور وہ انگریڈینس تقریبا ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں بہت ایزی اگر نہیں بھی ہوتے تو بہت آسانی سے آپ کو مارکیر سے مل جائیں گے بلکل بھی ایکسپنسیف نہیں ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک خالی کنٹینر ٹھیک ہے میں اس کنٹینر میں اس لیے بنا رہی ہوں کیونکہ میں تھوڑی سی بناؤں گی ایک ویڈ کے لیے ابھی میں آگا آج جا کے آپ کو بتاؤں گی ایک کنٹینر چاہیے دوسرے نمبر پہ ہمیں چاہیے وائٹامین ای ٹھیک ہے میرے پاس یہاں پہ وکولی کا وائٹامین ای ہے اگر آپ کے پاس وائٹامین ای آئل نہیں ہے تو آپ وائٹامین ای کے کیپ بھی یوز کر سکتے ایوون کیپ ایوان کیپ وائٹامین ای کے وہ لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تھائٹھ نمبر پہ ہمیں چاہیے کوفی یہ اوپن رکھی تھی یہ اس کا جار تھائٹ نمبر پہ ہمیں چاہیے کافی کافی بھی تقریباً ہر گھر میں موجود ہوتی ہے اور اگر آپ کے پاس کافی کا جار نہیں ہے تو آپ ساشے بھی لے سکتے ہیں اب چلتے ہیں اس کی بنانے کی طرف کہ یہ کیسے بنانے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے میں ایک جو اس کا پمپ ہے نا وہ وائٹامین ای کا آئل لوں گی اگر آپ وائٹامین ای کا کیپ لیں گے تو وہ آپ نے ایک پورا لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں ایک پمپ جو ہے وائٹامین ای کا لوں گی یہ میں نے ایک پمپ وائٹامین ای کا لیا آچھا جی اب اس میں میں نے کیا ایڈ کرنا ہے اس میں میں نے ہاف جو ہے میں نے اس میں کافی ایڈ کرنا ہے بلکہ ہاف سے بھی کم اتنی یہ آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ نہیں ایڈ کری وہنہ آپ کی جو کریم ہے نا وہ بہت زیادہ میسی بن جائے گی جسٹ آپ نے اتنی جو ہے نا اتنا جو ہے نا کافی کا پاورڈر لینا ہے اور اس میں میں ڈال دوں گی یہ اب اس کو میں اچھی طرح مکس کر لوں گی میں اسی کے جو بیک ہے چمچ کا سپون کا اس سے میں مکس کر لوں گی یہ اچھی طرح اس میں بلکل جو ہے نا حل ہو جائے گی ڈیزولو ہو جائے گی میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں اچھا یہ کام کیا کرے گا یہ آپ کے ڈاگ سرکلز کو ریموف کرے گی یہ کریم آپ کی پفی آئیس کو ریموف کرے گی آپ کی آئیس پہ رنکلز یا رنکلز کو ریموف کرے گی اور جو گڑے بن جاتے ہیں آئیس پر رنکلز آ جاتی ہیں آ جاتے ہیں اور صبح جب لڑکیاں اٹھتی ہیں لڑکیوں کی آئیس پر پفی نیز ہوتی ہے تو اس کو اور آئیس کی جو سکن ہے نا اس کو ہائیڈریٹ کرے گی اچھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے جسٹ اتنی بنائی ہے یہ میں بنا رہی تھی تو اور میں اتنی ہی بناتی ہوں کیونکہ یہ آپ نے ون ویک کے لیے بنانی ہوتی ہے اور ون ویک کے لیے اتنی بہت ہوتی ہے اور پھر دوبارہ جب آپ تیار کریں گے ایک ہفتے کے بعد آپ نے فریش بنانی ہے آپ نے یہ یوز کیسے کرنی ہے کیونکہ آئیس پر لگانی ہے اور آئیس پر آپ کو پتر بالکل تھوڑی سی لگتی ہے اب آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ آپ نے فنگر میں لی اس والی فنگر میں لینی ہے یہ آپ نے فنگر میں لی یہ دیکھیں ابھی میں نے آئیس پر کچھ نہیں لگایا اور یہ میں اپنی آئیس پر لگا رہی ہوں یہ بلکل آپ کے سکن میں اوبزورب ہو جائے گی آپ اس کا ہلکہ ہلکہ مساج کریں گے آپ نے اپنی آئی لیٹ پہ بھی لگانی ہے یہ آپ ایک بھائی یہ ریمیڈی ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ جو ڈاکٹ سرکلز کے حوالے سے ہے یہ بیسٹ ہے یہ دیکھیں یہ بلکل ابھی آہستہ آہستہ میری جو آئیز کی سکن ہے اس میں اوبزورب ہو جائے گی یہ دیکھیں مجھے پسینہ بھی آ رہا ہے کیونکہ میں ویڈیو کچن میں بناتی ہوں زیادہ تر جب میری بیٹییں سوری ہوتی ہیں روم میں یہ دیکھیں اس آئیز پہ لگا لیا اب میں اس آنکھ پہ بھی لگا لیتی ہوں اور آپ نے یہی والی جو یہ والی جو فنگر ہے یہ والی فنگر یوز کر لیا یہ دیکھیں بہت 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 بیسٹ ریمیڈی ہے جن گرنز کو بہت زیادہ ڈارک سرکلز ہیں ان کو ون منت میں جوانا ریزرٹ ملنے لگ جائے گا اور جن کو ہلکے پھلکے سے ہیں ان کو فیفٹین ٹو 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 ٹی ڈیز میں اس کا ریزرٹ ملنے لگ جائے گا اور بہت بہت افیکٹیو ہے آپ کو پتہ ہے وائٹمین ای بی ڈارک سرکلز کے لیے ہائیڈریشن کے لیے سکن کو ہائیڈریٹ کرنے کے لیے بہت زبردست ہوتا ہے اور کوفی کوفی تو ویسے ہی جوانا ڈارک سرکلز کے لیے بہت 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 بیسٹ ہوتی ہے کیونکہ کوفی میں بہت زیادہ کیفین پائی جاتا ہے جو کے رنکلز کے لیے اور سرکلز کے لیے بیسٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں اور بلکل لائٹ ویٹ سا ہے آپ نے بس یہ کرنا ہے کوفی کی مقدار زیادہ نہیں کرنی ورنہ آپ کو میسی اور چپ چپ سی اپنی آئس پہ فیل ہوگا جتنی کوفی کی مقدار میں نے لی ہے سپون کا تھرڈ پارٹ آپ نے بھی اتنا ہی لینا ہے اور اب میری آنکھیں بلکل لائٹ ویٹ ہیں مجھے کچھ محسوس نہیں ہو رہا کہ میں نے اپنی آنکھوں پہ کچھ لگایا گیا اور یہ اپنے کریم اپنی فریچ میں سٹور کرنی ہے کیونکہ یہ اورگینک ہوتی ہیں چیزیں اور موسم بھی ایسا ہے تو ان میں فنگس لگنے کا نا در ہوتا ہے کہ کئی فنگس نہ لگ جائے تو اور آپ نے اسی طرح چھوٹے سی کنٹینر میں سیئف کر لینی ہے اور اس ٹائم میری آئس پہ بلکل مجھے نہیں لگ رہا کہ میں نے کچھ لگایا یا میری آنکھیں بھاری بھاری ہو رہی ہیں بیسٹ بیسٹ آئی آئی کریم ہیں وہ گلز جو بہت زیادہ ریمیڈیز پسند کرتی ہیں یا پروڈکس افورٹ نہیں کرتی یا نہیں یوز کرتی ہیں تو ان کے لیے یہ بیسٹ ریمیڈیو بہت ہی ایزی ہے دو پروڈکس چاہیے اور وہ دونوں پروڈکس تقریبا ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں اچھا جن گلز کے پاس کولی کا یہ والا وائٹامین ای نہیں ہے تو ان کے لیے ایک چیز میں کلیر کر دوں کہ جب وہ ایوان کا یہ کیپ یوز کریں ٹھیک ہے ایوان کا یہ کیپ یوز کریں تو پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ ایوان کے اس کیپ میں اگر آپ ڈریکٹ کافی ایٹ مکس کرو گی تو مکس نہیں ہوگی مکس میں آپ reference اپنے کیا کرنا ہے پہلے ایلو ویرہ جل لینی ہے ٹھیک ہے پہلے آپ نے ایلو ویرہ جل لینی ہے ہاف سپون ہاف سپون آپ نے ایلو ویرہ جل لینی ہے اسی طرح ہاف سپون آپ کو جو میں نے بتایا ہے پہلے آپ نے کافی کا ایٹ کرنا ہے اور پھر اس میں آپ نے وائٹامین ای کا کیپ ایٹ کرنا ہے سمجھا رہی ہیں میری پاس کیونکہ مجھے پتہ ہے کچھ گلز کے پاس یہ والا آئل نہیں ہوگا لیکن اگر آپ مارکیر سے یا دراز مال سے لینا چاہے تو آپ کو یہ آسانی سے مل جائے گا یہ اس کی ویسے بھی بہت اچھا ہے اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل سے ایک ویڈیو بنائی بھی ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اتنا یوز کر چکی یہ بہت اچھا ہے اگر آپ لوگوں کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ کو وائٹامین ای کا ایوون کیپ یوز کر سکتے ہیں لیکن پہلے آپ نے کافی کو ایلو ویرا میں مکس کرنا ہے تھوڑی سی کافی لینی ہے اسی جو میں نے پہلے بتائی اتنی امون کافی کیلئے لینی ہے اور ہاف سے بھی کم آپ نے ایلو ویرا لینی ہے ہاف سپون سے بھی کم آپ نے ایلو ویرا لینی ہے اس میں کافی کو اچھی طرح مکس کر کے پھر آپ نے اس میں ایوون کا یہ پورا کیپ ڈال دینا ہے اور ریزیلٹ اور بینیفیٹ اس کے بھی وہی ملیں گے جو میں نے بھی آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے بتائیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور یہ جو ہوم ریمیڈی کریم ہے ڈارک سرکلز کے لیے رنکلز کے لیے پفی نیس کے لیے آئی بیکس کے لیے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ لوگوں کو پسند آئے گی تو میں نے ابھی اپنے آنکھوں پر اپلائے کر لیا اور آپ نے رات کو اپلائے کر کے اس کو سو جانا ہے اور صبح اور کے فیس واش کر لینا ہے تو امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی پھر ملتی اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کہ اجازہ دیجی تو ہمیں اجازہ رکھے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ